بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام امارت اسلامی افغانستان کی آٹلیری یعنی توب خانے کی طاقت سے ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم افغان بکتر مند قوت کا جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ امارت اسلامی کے پاس کتنی آرمڈ گاڑیاں اور ٹینک ہیں ٹینک اگر جدید جنگوں کی علامتوں میں سے ایک ہے اور اسے طاقت کا نشان سمجھا جاتا ہے تو بکتر مند گاڑیوں کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا دور جدید میں پیادہ فوج کی لڑائی باروگی سرنگوں کی صفائی طبی مدد اور کمانڈ انڈ کنٹرول کے سلسلے میں مسلح اور غیر مسلح آرمڈ گاڑیاں قلیدی کردار ادا کرتی ہیں دو ہزار اکیس میں مارت اسلامی کا قیام عمل میں آیا تو ہزاروں گاڑیاں اسے ورسے میں ملی جن میں بکتر مند، جیپیں، فوجی ٹرک اور باروگی سرنگیں صاف کرنے والی گاڑیوں سمیت نقل و حرکت کے لیے استعمال ہونے والی مختلف سائز اور خجم کی گاڑیاں شامل ہیں امریکیوں نے بہت سی گاڑیاں ناکارہ بنا کر انہیں ناقابل استعمال بنا دیا تھا لیکن وہ ان گاڑیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے جو طالبان فورسز نے افغان نیشنل آرمی سے چھین لی تھے یہ گاڑیاں اچھی خاصی تعداد میں تھیں لیکن عمارتی اسلامی کے انجینئرز نے ان پر ہی اکتفاہ نہیں کیا بلکہ جنگ اور امریکی انخلاق کے دوران تباہ ہونے والی گاڑیوں کی بڑی تعداد کو بھی قابل استعمال بنا دیا تو چلیے افغان بکتر بند اصاصوں کے بارے میں جانتے ہیں آغاز امریکی ساختہ ہموی سے کرتے ہیں یہ ہائی موبیلٹی ملٹی پرپس ویلڈ ویکل یعنی ایچ ایم ایم ڈبلیو وی ہے جسے ہموی کے مختصر نام سے پکارا جاتا ہے اس ہارمٹ کار کی رفتات نوے کلومیٹر فی گھنٹا ہے جسے ایک سو تیرہ کلومیٹر تک بڑھایا جا سکتا ہے چار افراد کی گنجائش والی اس بکتر بند گاڑی کو ایم کے نائنٹین گرنیڈ لانچر ایم ٹو ہیوی مشین گن ایم ٹو فورٹی مشین گن اور ایم ٹو فورٹی نائن لائٹ مشین گن کے علاوہ ایم ون ٹو فور مینی گن سے بھی مسلح کیا جا سکتا ہے مختلف آداد و شمار پر بھروسہ کیا جائے تو افغانستان میں اس وقت ہمویز کی تعداد کسی بھی طرح دو ہزار گاڑیوں سے کم نہیں ہے ہموی کے بعد انٹرنیشنل میکس پرو ہے امریکی اور اسرائیلی کمپنیوں کا مشترکہ طور پر بنایا ہوا ایم ون ڈبل ٹو فور دی انٹرنیشنل میکس پرو ایم آر اے پی یعنی مائن ریزسٹنٹ ایمبش پروٹیکٹڈ سیریز کا حصہ ہے بارودنی سرنگوں کو خاطر میں نہ لانے والا یہ آرمڈ فائٹنگ ویکل افغانستان کے پاس 150 سے زیادہ کی تعداد میں ہے ہر قسم کی جدید اسلحے اور مواصلاتی علات سے لیس یہ بکتربند گاڑی امارت اسلامی کی بکتربند ریجمنٹ کا اہم حصہ ہے تیسرے نمبر پر امریکی صافتہ ایم ٹریپل ون سیون ہے یہ آرمڈ سیکیورٹی گاڑی ہے جو چالیس ایم ایم کے ایم کے نائنٹین گرنیڈ لانچر اور ایم ٹو ایچ بھی ہیوی مشین گن سے مسلح ہے جبکہ اسے ایم ٹو فورٹی جرنل مشین گن سے بھی مسلح کیا جا سکتا ہے بارودنی سرنگوں کے خلاف مضاہمت کی صلاحیت رکھنے والی یہ گاڑی ایک سو ایک کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے فاصلہ تے کرتی ہے امریکہ نے افغان نیشنل آرمی کو چے سو سے زائد ایم ٹریپل ون سیون بکتر بند گاڑیاں فراہم کی تھی جن میں آدھی سے زیادہ اب امارت اسلامی کی افواج کے پاس ہیں آرمڈ پرسنیل کیریئر کی بات کی جائے تو افغان اسلامی فورسز کے پاس امریکی ساختہ ایم ون ون تری موجود ہے یہ مشہور زمانہ اے پی سی دنیا کی مختلف جنگوں اور محدود لڑائیوں میں استعمال کیا جا چکا ہے اور یہ گیارہ سے پندرہ ٹروپس کو لے جانے کی گنجائش رکھتا ہے ایم ون ون تری ایم ٹو براؤننگ مشین گن سے لیس ہے جبکہ اسے مختلف قسم کے انٹی ٹینک میزائلوں اور گرنیٹ لانچر سے بھی مسلح کیا جا سکتا ہے امارت اسلامی افغانستان کے پاس ایم ون ون تری آرمڈ پرسنیل کیریئر کی تعداد ایک سو ستر کے قریب ہے اس کے علاوہ طالبان فورسز محدود تعداد میں روسی صافتہ بی ایم پی ون بھی رکھتی ہیں بی ایم پی ون ایک معروف انفنٹری فائٹنگ ویکل ہے اور یہ آٹھ افراد کو لے کر جا سکتا ہے یہ تیہتر ایم ایم کی ٹو ایٹ ٹو ایٹ سموت بور گن نائن ایم فورٹین مالیوٹ کا انٹی ٹینک میزائل اور سات اشاریہ باسٹھ ایم ایم کی مشین گن سے مسلح ہے اور اس کی رفتار پینسٹھ کلومیٹر فیک ہنٹا ہے بی ایم پی ون کی خوبی یہ ہے کہ یہ نہ ہموار زمین اور آبی رکاوٹوں کی پرواغ کیے بغیر اپنی مخصوص رفتار سے چل سکتا ہے اس کے علاوہ امارت اسلامی کی فورسز کے پاس بی ایم پی ٹو انفنٹری فائٹنگ ویکلز بھی موجود ہیں بی ایم پی ٹو بی ایم پی بن کی ہی ترقی آفتہ شکل ہے سوویٹ یونین نے انیس سو اسی کی دہائی میں ایک سو پچاس سے زائد بی ایم پی ٹو افغان حکومت کو فراہم کیے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد کھٹتی گئی اور اب یہ محدود تعداد میں دوبارہ قابل استعمال بنا لیے گئے ہیں اور اب ٹینکوں کی بات کی جائے تو طالبان انتظامیہ نے اس اہم بکتر بند شعبے پر بھی خاصی توجہ دی ہے طالبان کی انفنٹری میں اس وقت سوویٹ یونین دور کے بنے ہوئے ٹی فیفٹی فور اور ٹی فیفٹی فائف سمیت ٹی سکسٹی ٹو ٹینک قابل ذکر تعداد میں موجود ہیں یہ اس دور کی یادگار ہیں جب افغانستان کی شاہی اور جمہوری حکومتیں اس زمانے کے سوویٹ یونین سے ٹینک، میزائل، توپیں اور دیگر جنگی سازو سامان خریدہ کرتی تھیں وقت کے ساتھ ساتھ جہاں دیگر سازو سامان تباہ ہوا وہاں ٹینکوں کو بھی سخت نقصان پہنچا روسی افواج کی افغانستان میں موجودگی کے وقت تو اتنے ٹینک تباہ و برباد ہوئے کہ قابل کے باہر ان کے ڈھانچوں کا امباد لگ گیا اور ان ناکارہ ٹینکوں کا ایک قبرستان بن گیا جہاں تک طالبان کی بات ہے تو نوے کی دہائی میں اپنے پہلے دور حکومت کے دوران بھی ان کے پاس روسی ٹینکوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی اب امارت اسلامی کے ایک بار پھر قیام کے بعد افغان نیشنل آرمی سے ملنے والے ٹینکوں سمیت ٹینکوں کے قبرستان میں پڑے ہوئے ناکارہ ٹینکوں کی مرمت کا کام شروع کر کے ٹینک ریجمنٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں سب سے پہلے ٹی فیفٹی فور کی بات کی جائے تو اس مین بیٹل ٹینک کی تیاری سوویٹ یونین نے دوسری جنگ عظیم کے فوراں بات شروع کر دی تھی اور انیس سو چھالیس میں یہ پہلی بار منظریام پر آیا بعد ازام انیس سو انسٹھ میں اس کا تھوڑا سا بہتر ورجن بنایا گیا کے ڈی ٹین ٹی گن سات اشاریہ باسٹ ایم ایم کی ایس جی ایم ٹی مشین گن اور بار اشاریہ سات ایم ایم کی ہیوی مشین گن دش المعروف دو شکہ سے لیس ہیں اور ان کی سپیڈ تقریباً پچاس کلومیٹر فی گھنٹا ہے دنیا بھر میں یہ جن ملکوں کے پاس سب بھی موجود ہیں انہوں نے ان ٹینکوں کو جدید ترین اسلحے اور گنس سے لیس کر دیا ہے لیکن افغانستان کی اسلامی مارت کے پاس یہ اسی حالت میں موجود ہیں جس حالت میں یہ افغانستان کو فراہم کیے گئے تھے فی الحال تیس اور چالیس کے درمیان ٹی فیفٹی فور اور ٹی فیفٹی فائف ٹینک مکمل قابل استعمال ہیں جبکہ مزید ٹینکوں کی منمت کی جا رہی ہے جس کے بعد یہ تعداد سو تک بڑھ سکتی ہے اس کے بعد ٹی سکسٹی ٹینک ہے جو ٹی فیفٹی فائف سیریز کی ترقی آفتہ شکل ہے یہ ایک سو پندرہ ایم ایم کی ٹو ایڈ ٹو زیرو گن اور بارہ شرعہ سات ایم ایم کی دو شکہ ہیوی مشین گن سے مسلح ہے اس کی سپیڈ ہموار سڑک پر پچاس جبکہ معمول کی سپیڈ چالیس کلومیٹر فی گھنٹا ہے انیس سو تیہتر سے انیس سو اکیانمے تک یہ دو سو پچاس کی تعداد میں افغانستان کو فراہم کیے گئے تھے ٹی سکسٹی ٹینک مختلف ادوار میں افغان فوج مجاہدین اور بعد ازان تالیبان کی زیر استعمال رہے امارت اسلامی کے قیام کے بعد تالیبان فورسز نے صحیح و درست حالت میں تقریباً پچیس کے قریب ٹینک قبضے میں لینے کے بعد جنگ کے دوران ناکارہ اور تباہ ہونے والے ٹینکوں کی مرمت شروع کر دی اور مختلف فرکشافت میں افغان تکنیکی ماہرین انہیں قابل استعمال بنانے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں یہ ہے افغان بکتربند فورس کا کل اساسہ اس میں امریکی ساختہ جدید آرمٹ گاڑیاں تو اہمیت کی حامل ہیں لیکن سوویٹ یونین دور کے بنے ہوئے پرانے ٹینکوں پر زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا یہ تو پھر بھی پرانے آؤٹ فیشن ٹینک ہیں اب تو جدید ترین ٹینکوں کی کارکردگی پر بھی سوالات اتنے شروع ہو گئے ہیں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ٹینکوں کو غیر ماہرانہ طریقوں سے تینات کرنا بھی ان کو غیر محفوظ بناتا ہے کیونکہ کمزور نکل و حرکت کے ساتھ اگر ٹینکوں کو انفنٹری، آرٹلری اور لڑاکہ تیاروں کی مدد حاصل نہ ہو تو ان کی تباہی یقینی ہے اگر یہ ٹیکنالوجی کی ترقی کی بدولت اکثر ترقی آفتہ ممالک نے ان کی افاظت کا مؤثر بندوبست کر دیا ہے لیکن اکثر ممالک اب بھی روایتی انداز میں ہی اپنی بکتر بند یونٹوں کو متحرک رکھتے ہیں کیونکہ ٹینکوں میں نکل و حرکت، فائر کرنے اور مشکل صورتحال سے نمٹنے کی اہلیت اور صلاحیت بہرحال پیدل فورج سے زیادہ ہوتی ہے امارت اسلامی کی افواج بھی اپنی محدود بکتر بند قوت کے ساتھ قرآن سوویٹ ٹینکوں کو فعال کر کے شاید اسی بات پر عمل پیرا ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے جب تک جدید ترین ٹینک حاصل نہیں کر لیا جاتے یہ چند ٹینک بھی غنیمت ہیں اور طالبان فورسز انہیں بخوشی استعمال کر رہی ہیں